میں حفظ مختار خان سرکو آپ تمام ناندے واسعوں سے ناندے ذلی کے تمام محباب سے درخص کرتا ہوں کہ الحمدللہ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پاک مہینہ چڑھ رہا ہے رکن اسلام میں سے رکن سوم روزہ جس کو بہت ہی اہمیت ہے اسلام کے اندر اور الحمدللہ یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے اور اس مقدس مہینہ کے اندر خصوصا ہم روزوں کا احتمام کرتے ہیں زکاة کا احتمام کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کا احتمام کرتے ہیں اسی نسبت پر آج پوری دنیا کے اندر کورونا وارڈ جیسی وبا پھیل چکی ہے سارا عالم اس سے متاثر ہو چکا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا لاکڈان ہے اور ہماری طرف ہمارے ملک کے اندر بھی مرکزی حکومت ہو یا ہماری رواجے سرکار ہو ہم کو بار بار اعلام کر رہی ہے اور سمجھا رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے سرکشیت رہیے میں بھی تمام لوگوں سے امیت کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بھی خصوصاً گھروں میں رہ کر ہی اپنے گھروں کے اندر تلاوت کا احتمام کریں روزوں کا احتمام کریں اور جو اپنے پیوز میں بھوکی و غریب لوگ ہیں ان کا خاص طور سے خیال رکھیں نمازوں کا اور روزوں کا تلاوت کا احتمام گھروں کے اندر کریں الحمدللہ پورے نامرزلے کے اندر جو بھی حکومت کی جانب سے اعلانات کیے گا رہے ہیں اس کی پوری پابندی کی جاری ہے مسجدوں کے اندر لوگ نوی آرہے ہیں اپنے گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ اور افتار بھی جو ہے اپنے گھروں پر ہی کر رہے ہیں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ خصوصا ہمارے ملک کے لئے اس مقدس مہینے میں دیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو اس وضا سے اور پورے عالم کو اس کورونا جیسی وضا سے نجات دلائیں آج جہاں پر سارا عالم پریشان ہے ہم لوگ دن بر روزہ رہتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی حکم کو پورا کرتے ہیں اور روزہ رہنا یعنی صرف بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے ہم ہر جائز چیز کو بھی حلال چیز بھی ہمارے لئے جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو جائے حرم ہو جاتی ہے اس لئے کہا کسی نے کہ زندگی کو گزارو رمضان جیسی اللہ موت دے گا عید کے چاند جیسی جب تک ہم افطار کا وقت نہ ہو ہم کسی چیز کو چھوٹے نہیں اللہ کی حکم کے بغیر تو ایسے ہی میرے دوستوں کو گزرگو یہ روزہ تمام دنیا کے لوگوں کو خصوصا مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنائیں ہم روزے کے اندر خصوصا جو ہے سو گناہوں سے بچیں اور اپنے ملک کے لیے اپنے اس راجی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وضا سے ہماری حفاظت فرمائیں آج ہمارے مہاراشتے کی سی ایم صاحب پانچ مال میں دس دس منٹ کو پورے مہاراشتے کی خبر رکھ رہے زلد زیادہ دکاریوں سے پالک منتروں سے جو سو بار بار جو سو اس کا احوان کر رہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر سیف رہے آپ تمام ہی مسلمانوں سے میں درخواست ہے کہ پلیس آپ جو سو حکومت کا بھرپور ساتھ دیں پلیس پرشاشن کا ڈاکٹرز کا نرس کا بلکل ساتھ دیں جو آج پورے حلمت کے ساتھ طاقت کے ساتھ جو سو بینا رسل رہے ہیں کئی ڈاکٹرز کئی نرسز کئی پلیس والے اس بابا کا شکار ہو گئے وہ لوگ ہمارے خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم بھی جو سو اس موقع پر ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں منازوں کو ترابی ان کو قبل فرمائے اپنے گھروں کے اندر ہی ہم پڑے کیونکہ دل کے حال کو جاننے والی ذات اللہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور جو انسو دل کے حالات کو جانتے ہیں ہمارے دل کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ ہے مناز پہنے کا جذبہ ہے ہم کو علماء کرام حکومتیں بار بار کرنے گھروں میں پڑے بشک اللہ رب العزت دل ان کے جذبے کو جان کر عبادتوں کو قبل کرنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبل فرمائے اور میں آپ تمام محباب کو رمضان مبارک کی خصوصاً جو اس مبارک بات بیش کرتا ہوں آپ تمام محباب اپنے لئے اپنے مل کے لئے اور اپنے تمام برادارن وطن کے لئے دعا کا خاص طور سے احتمام کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس رمضان مبارک میں بنکہ اس وعباب کے اندر اس لاؤڈان کے اندر کوئی بھی بھوکا نہ رہیں چاہیے کسی دھرم کا ہو کسی ذات کا ہو ہم ذات پر دھرم پر نمی نانتے اس لئے میرے دوستو بلوگو ان کا بھی خاص طور سے خیال رکھے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے